یہ ہے ہمارے کبوتروں کا زمین دوز کھڑا اور خطرناک اور بلکل خوفناک قسم کا کبوتروں کا زمین دوز کھڑا جہاں پہ ہمارے کبوتر بچے وغیرہ نکالتے ہیں اور اندر بند پڑے ہوئے ہیں اوپر ہم نے جالی رکھی ہوئے اور چھے فٹ زمین میں گیر ہے یار یہ والا کھڑا السلام علیکم خواتین و حضرات کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ لوگ خیر خریصوں کے دوستو بہت سارے لوگوں کی سوالات ہیں بھائی آپ نے کبوتروں کا زمین دوز کھڑا کس طرح سے بنایا ہے اور آپ کی کبوتر زمین دوز کھڑے سے باہر کس طرح سے نکلتے ہیں اور بھائی آپ اپنے کبوتروں کے بچے دکھائیں ان کی پروڈکشن دکھائیں کافی دنوں سے آپ نے اپنے کبوتروں کے بچے نہیں دکھائیں اور ان کی ٹوٹل کتنے انڈے پڑے ہوئے ہیں تو ماشاءاللہ یار اس وقت میں آپ کو بتاتا بھی ہوں اور دکھاتا بھی ہوں اور آج میں آپ کو لائیو کبوتر باہر نکلتے ہوئے دکھاؤں گا کہ زمین دوز کھڑے سے نا ہمارے کبوتر باہر کس طرح سے نکلتے ہیں مکمل دور پر آپ نے ویڈیو کو دیکھ رہا ہے ایک کبوتر باہر نکلتا آئے گا اور میں آپ کو دکھاتا جاؤں گا تو اس کے بعد ابھی کبوتروں کے ماشاء اللہ یار بچے کافی زیادہ آئے ہوئے انڈے بھی آئے ہوئے اور مزید بھی انڈے آ رہے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں مرگی کے چوزے بہت ہی زیادہ شور مچا رہے ہیں کہ یار ہمیں باہر نکالا جائے ماسٹر کے اس سے باہر نکالا جائے تو ابھی ان کو نکالتے ہیں فوراں سے یار کیونکہ یہ کافی زیادہ ڈسٹارپ کھڑے ہوئے ہیں ہاتھ میں یہ والی مرگی اس مرگی کے چوزے بھی کافی زیادہ ڈسٹارپ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی باہر نکالا جائے پتھر اٹھا لیتے ہیں اوپر سے کیونکہ رات کو بلے کا ڈار پڑتا ہے بلہ ایسا نہ اندر گھس جا اور پھر باہر نہ نکل سکے کیونکہ بلہ اس کے اندر گھس جاتے لیکن باہر نہیں نکل سکتا ہے رولہ یہ بنتا ہے تو یہ پتھر اٹھا لیتے ہیں جالی کے اوپر سے جلدی جلدی سے اور کبوتروں کو لائیو میں آج آپ کو دیکھوں گا سب سے پہلے میں اندر جاتا ہوں اور سار اکبوترنا پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں اور مجھے نہ نیچے اترنے کے لیے سیڑی کی ضرورت پڑے گی کیونکہ نہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو ہمارا کھڑا ہے نا یہ کافی زیادہ گہر ہے مطلب سات فٹ زمین میں نیچے ہے اور سار اکبوتر اس وقت آپ دیکھیں اندر بیٹھے ہوئے اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ان کے وہی نہ زمین گندہ سارے گھر بنے ہوئے اندر میں ان کے آپ کو بچے بغیرہ دکھاتا ہوں انڈے دکھاتا ہوں اور مجھے یہ والی سیڑی ضرورت پڑے گی یہ والی ہم سیڑیوں نیچے اتارتے ہیں اور میں خود بھی نیچے اترتا ہوں تو دوستو ابھی میں نیچے اترنے لگا ہوں یہ دیکھتی کہ میں جا رہا ہوں نیچے زمین دولز کھڑے میں اور یار یہ سیڑی کے علاوہ میرا ٹوٹل پانچ فورٹ نو انچ کھا دیں اور میں ہی گیا پورا یہ سامنے آپ کے بلکل نیچے کھڑا ہوا ہوں تو یہ ہم نے بنایا کس طرح سے یہ بھی بتاتا ہوں سب سے پہلے نا آپ کو میں کبوتروں کے بچے دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے نا ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں یہ والے کبوتر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے نیچے نا ماشاءاللہ اس مادہ کی نیچے دو بچے پڑے ہوئے ہیں اور تیسرا دن ہے ماشاءاللہ بچے پڑے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ یار کافی کیوٹ ہیں اور یہ دیکھیں نا ماشاءاللہ کافی جلدی بڑے ہو رہے ہیں یہ ماں باپنا آج کل گندم کا سیزن ہے اور ان کو جلدی جلدی ہی ہمارے کبوترنا گھار سے باہر جاتے ہیں گندم کی فصلوں میں دانہ اٹھانے کے لیے اور کچھا دانہ ہوتے ہیں کچھا دانہ یہ ان کو کھلاتے ہیں اور یہ جلدی جلدی بڑے ہو رہے ہیں آگے چلتے ہیں یہ سوارے کبوترنا ہمارے بیٹھ ہوئے ہیں یہ دیکھیں نا اپنے اپنے گھاریں انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اور جوڑا جوڑا بیٹھتے ہیں نا اس سائٹ پہ دیکھیں نا سوارے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ بھی اس سائٹ پہ بچے بیٹھ ہوئے ہیں تو میں یہاں سے میں نے سب سے پہلے آپ کو یہ والے بچے دیکھیں جو بھائی کہہ رہے تھے نا یار ہمیں بچے دکھا دیں پہلے نمبر پہ ہم نے یہ دیکھا دیئے یہ جوڑا بھی اپنے خانے میں بیٹھ ہوئے اس کا بھی بچہ پڑھ ہوئے نا ان کا بھی بچہ پڑھ ہوئے اور دو بچے ہیں ان کے ماشاء اللہ اور کافی اچھی ان کی گروتھ کر رہے ہیں ان کو آہستہ سے اٹھا دیتے ہیں ان کو ادھر بٹھا دیتے ہیں اور یہ ان کے دو بچے پڑھ ہوئے ہیں ماشاء اللہ اور یہ دیکھیں نا جو بھائی پوچھ رہے تھے ماشا اللہ یار کافی اچھی ان کی گروہت ہو رہی ہے اور ان کے نام کیا تو اس کی نام کچھا ہے یہ نزدیک ہے انہی کافی اچھی گروہت ہو رہی ہے یہ نزدیک دیکھیں ماشا اللہ اس کے بعد کبوتر دہائے ہمارے ہم رہے ہیں کبوتر باہر مکل بی رہے ہیں ماشا اللہ ہم ٹھیک کریں اس کنیچے ایک ہنڈا پڑا ہوئے اس کے بعد کلو چھوڑیں یہ کالا کبوتر کے پار کپتر آن oh کالا کبوتر چھک کریں فیان شاید طرح beş دن تک پہنے اپنے خانهم میں بیٹھ گا اس کے بعد یہ اپنی بچوں کو تبقی کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ یار یہ دو ایک بچہ جو چھوٹا تھا نا اور ایک بڑا تھا یہ ماشاءاللہ یہ بھی ابھی اچھی اس کی گروہت ہو رہی ہے اور اس کی بھی بہت اچھی گروہت ہو رہی ہے لیکن یہ ایک بڑا ہے اور ایک چھوٹا ہے پتہ نہیں یہ چکر کیا ہے یار یہ والا چھوٹا کیوں رہ گیا ہے اور یہ والا تو ماشاءاللہ کافی بڑا ہو چکا ہے یہ دیکھیں نا نزدیک سے اس کے بعد آگے چلتے ہیں اس سائیڈ پہ کبوتر کافی زیادہ ڈسٹارپ ہو رہے ہیں اور اس سائیڈ پہ آ جائیں یہ ماں باپ اس کے پاس بیٹھ ہوئے تھے ان دونوں کے پاس اور اس کا کلر نا سفید نکلا ہے دوسرے کا اور دوسرے نا نکال رنگ گئے اور ماشاءاللہ ان کے ماں باپ نے صبح صبح بھی ان کو کھلایا ہوئے یار ماشاءاللہ یہ چیک کریں نا ابھی تک کبوتر باہر بھی نہیں نکلے پھر بھی ان کے پورٹے کے اندر دانے وغیرہ ہیں اور آگے چلتے ہیں یار آگے اس سائیڈ پہ چلتے ہیں اور یہ جو ماں باپ کا اکلوتا ہے یہ ماشاءاللہ کافی جلدی بڑھا ہو رہا ہے کیونکہ جو ماں باپ کے اکلوتے ہوتے ہیں جو ایک ہوتے ہیں وہ کافی جلدی بڑھے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو دونوں ماں باپ دونوں کٹھی فیڈ کرتے ہیں مطلب زیادہ دانہ کھلاتے ہیں اس کے بعد آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں اور کہاں پہ ہمارے پاس بچے ہوں گے کبوتر یار کافی زیادہ ڈسٹارپ ہو رہا ہے میری وجہ سے تو آگے چلتے ہیں اور اس سائیڈ پہ دو بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ نا اس کے ساتھ والا کہاں ہے یار یہ آج نا ہم ان کو باہر نکالیں گے یہ جو بیٹھے ہوئے نا آج ہم ان کو باہر نکالیں گے اس کے بعد اس کے ساتھ والا کہاں گیا یار یہ دو بچے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اور یہ بھی آج ان کو باہر نکالیں گے تھوڑی دیر کے لیے تاکہ ان کو باہر کا محول تھوڑا تھوڑا سمجھانا شروع ہو جائے اس کے بعد آگے اس سائیڈ پہ ماشاءاللہ دو انڈے پڑے ہوئے ہیں اس کے نیچے دو انڈے پڑے ہوئے ہیں ماد انڈوں کے اوپر بیٹھ شوئی ہے اس کے بعد بس اتنی کچھ ہیں دوستوں ختم ہو گئے ہیں ابھی کبوتروں کو میں باہر نکلتا آپ کو دکھاؤں گا کہ ہمارے کبوتر خود باہر کس طرح سے نکلتے ہیں جو بھائی سوچ رہے تھے کہ ہمارے کبوتر کس طرح سے نکلیں گے تو میں سیڑھی بھی نکال لیتا ہوں تو یہ دیکھیں ہمارے کبوتر سارے ابھی نکلنا شروع ہو چکے ہیں یہ دیکھیں خود با خود نکل رہے ہیں میں اندر سے سیڑھی نکال لیتا ہوں یہ دیکھیں گے نا میں سیڑھی نکال لیتا ہوں یہاں سے اور یہ دیکھیں گے اندر کوئی بھی بندہ موجود نہیں ہے اس وقت اور یہ دیکھیں اس وقت سے اندر کوئی بھی موجود نہیں ہے اور ہمارے کبوترنہ ابھی نکلنا سٹارٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں گا ابھی نکلتے جائیں گے سارے یہ دیکھیں ایک اور نکل آیا یہ نکل ریک نکل ہے یار یہ والا تو یہ بھی نکل آیا یہ بھی آ گیا یہ بھی آ گیا کالو بھی آ گیا وہ تیری خیر ڈریکٹ یہ بھی آ گیا بچہ یہ یہ بھی آ گیا یہ بھی آ گیا یہ بھی آ گیا دوستو دیکھتے جائیں سارے کبوتر نکلتے آ رہے ہیں اور بہت جلدے نکلیں گے ابھی میں ان کو بلاؤں گا سارے نکلیں گے ابھی دیکھیں کہ سارے نکلیں گے ساریں کوئی بھی موجود نہیں ہے نہ ہمارا کوئی بھی بندہ موجود نہیں یہ دیکھنے سارے آ رہے ہیں یہ دیکھیں نا اندر کوئی بھی ہمارا موجود نہیں ہے یہ آ گیا تو یہ سارے بھیerry نکلتے آ رہے ہیں میں نزدیک بیٹھ جاتا ہوں یہاںậہ پھینکا اور ان کو میں بھلاتے جاؤں آگیا ایک اور بھی نکل آیا ایکaría determination سارے نکل دو اور مزید آگئے ہیں یہ ابھی اڑکنہ چھت پہ جائیں گے یہ گئے دونڈ چھتے ہہے کیاب نہیں اب withě آنے والا اندر سے یک بہتا ہے ماشاءاللہ 13ig اندر اور بھی بیٹھو ہیں اور ہی ناس 들어� Rendή کے پانےgovان ہوں ابھی تیاری میں بیٹھے ہوئے ہیں میں جو ہی پیشہ اٹھتا ہوں نا تو یہ باہر نکلیں گے دیکھئے گا باگی نا کبوتر سارے اڑ رہے ہیں اور یہ جائیں گے کھیتوں میں دانے کھانے کے لیے کیونکہ یہ بچوں کو نا فیڈ ان ان کر رہی ہوتی ہے صبح صبح تو یہ جائیں گے دور دور تک چلے جاتے ہیں یہ کھیتوں سے دانے لینے کے لیے تو دوستو ہم یہاں پہ کچھ باتیں بھی کر لیتے ہیں اور ہمارے کبوتر بھی آپ نکلتے دیکھ لیتے گا یہاں سے نا وہ نکلتے بھی رہیں گے اور میری باتیں بھی سنتے رہیں آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے نا کہ یہ والا خدا آپ نے بنایا کہ اس طرح سے ہم نے چھے فٹ زمین میں سب سے پہلے اس کی خدائی کی ہے خدائی کرنے کے بعد نا ہم نے چھریوں کے ساتھ اور اس قسم کی چیزوں کے ساتھ نا ان کے جالے بنائے کیونکہ ہماری بالکل چکلی زمین ہے نا سخت زمین ہے تو ہم نے اس لیے ان کو اس طرح سے بنائے ہمارے کبوتر اس سائٹ سے آپ بھی رہے ہیں ماشاءاللہ اور یہ گھر گئے اسے چگنے کے لیے تو ہم نے اچھی طرح سے اس کی خدائی کر کے ہم نے ان کے گھر بنائے گھر بنانے کے بعد ہم نے اس کے اوپر لکڑیوں کی چھات کی ہے ٹوٹل لکڑیوں کی چھات کر کے پھر ہم نے اس کے اوپر نا تقریبا ڈیڑھ فٹ بائی ڈیڑھ فٹ کا ہم نے اس کا اوپر سے مو بنائے جو دروازہ اوپر جو ڈیڑھ بائی ڈیڑھ فٹ کا تقریبا کیج بنائے ہوا ہے اس طرح سے ہم نے یہ والا سیٹ اپ بنایا ہے تو ماشاءاللہ یار بہت ہی مزہ آ رہا ہے اور کبوتروں کے بچے زیادہ زیادہ آ رہے ہیں اس کے اندر خاص طور پر بیماری نہیں آتی اور خاص طور پر تیمپریچر مینٹین رہتا ہے بہت زبردست قسم کا یہ اس کے اندر یہ والا سین ہے کس کے اندر ٹیمپریچر مینٹین رہتا ہے سردیاں ہو یا گرمیوں ٹیمپریچر مینٹین رہتا ہے سردیوں میں گرم گرمیوں میں تھنڈی دوستو ابھی میں کبوتروں کو بادر وغیرہ ڈالتا ہوں آپ کو سارے کبوتر دکھاتا ہوں اور یار یہ والا ہمارا جال ہے اس کے زیادہ ہم اپنے کبوتر پکڑتا ہوں جو نصہ ہو کبوتر رہتے ہیں بھاگا ہوں کبوتر ہمارے گھار پہ آتا ہے ہم اس کو پکڑ دیں آب 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 آ Lau ابھی کبوتر سارے نیچے اُتریں گے Saturday Town through کبوترنہ نیچے اُترنا شروع ہو چکے ہیں یہ دیکھیں نا ما شکلہ ابھی سارے آ جائیں گے یہ دیکھیں اوپر سے سارے آ رہے ہیں اور پورے جھنوں کے جھنڈ اترتے ہوئے آ رہے ہیں یہ چیک کریں ما شکلہ اور سارے آئیں گے بلکل وہ دیکھیں بلکل سارے اُتر کے آ رہے ہیں اور ما شاء اللہ یار پورے پچاس کے پچاس کبوتر انشاءاللہ نیچے ہوتریں گے اور سارے انڈوں پہ آئے ہوئے ہیں جن کے پیچھے نار بھاگ رہے ہیں یہ والی مادیاں بھی انڈوں پہ آئی ہوئے ہیں جو مادی انڈوں پہ آ جاتی ہے اس کے پیچھے نار اس طرح سے بھاگ رہا ہوتا ہے جس طرح سے وہ بالکل دور والا نار سفید مادی کے پیچھے ریسر کبودر بھاگ رہے ہیں اس طرح سے جو مادیاں انڈوں پہ آ جاتی ہیں اس طرح سے ان کے پیچھے اس طرح سے بھاگ رہے ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ یار چیک کریں ان کی سپیڈ چیک کریں دانے کھانے کی ماشاءاللہ یہ چیک کریں نا تو یہ چیک کریں ماشاءاللہ اس طرح ہی ان کی سپیڈ ہے کھانے کی اور یہ باہر بھائی نے اڑا دی یہ سار اڑ کے ماشاءاللہ گئے چھت پہ دوستو آپ لوگوں نے لازمی یار کومیٹس میں بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ والا سیٹ اپ دیکھ کر مزہ آیا یا نہیں مزہ آیا آپ لوگوں نے پہلے ایسا سیٹ اپ دیکھا ہے یا نہیں دیکھا تو کومیٹس میں لازمی اپنا اظہار کیجئے گا تو امید کرتا ہوں کہ یہ والی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئیے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور ہمارے اس چینل پینڈو برادر ویلوگز کو لازمی سے سبسکرائب کرتے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھیے گا دوم یاد رکھیے گا اللہ حافظ